حضرتِ قرآمی وارثِ علومِ غوثیہ حضرتِ اللامہ صاحب زادہ پیر سید غلام غزبانی شاہ صاحب دم برکات ملالیہ اپنے خیالات کو ایزار فرما رہے تھے ان کے خطاب کے دوران حضرتِ قشمیر قانون سال اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر جنابِ مطرم الہاج سناؤللہ قادم صاحب نے فلم میں تشریف لائے ہیں میں سمیمِ قلب سے انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں ان کے ساتھ گجرنوالہ ممتاز عالمدین حضرتِ اللہ حافظ عبدالوئید صاحب دم برکات ملالیہ بھی میفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں میں دونوں میمانوں کو اپنی جانب سے آج کی اس میفل کی میزبان محمد کلیم امین صاحب محمد یامین امین صاحب محمد سلیم امین صاحب ان کے رفقہ کے جانب سے خوش آمدیت کہتا ہوں اب انتظار کی گڑیاں ختم ہوتی ہیں میں انتائی عدب سے درخواست گزار ہوں ولیِ کامل وزِ زمان پیرِ طریقت رحبرِ شریعت حضرتِ مرشدِ عالی پیرِ سید غلام جلانی شاہ جلانی دامت برکات ملالیہ روحانی پیشوا جماعتِ قادریہ جلانیہ زیبِ سجادہ درگاہ عالیہ نورائی شریف و خانقائے عالیہ جلانی ہاؤس مکلی چھٹھا سندھ سے جو آج کی صدارتی فرما رہے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے صدارتی خطبے سے ہم سمتو نوازتے ہیں آپ کی آمد سے قبل میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا بڑی محبت سے نعرے کا جواب دیجئے اور قبلہ عالیہ حضرت تشریف لاتے ہیں نعرائی تکبیر کوئی زبان خاموش نہ ہو یہ صدارتی خطبہ ہے اس کے بعد حضور آپ کے لئے دعا فرمائیں گے محبت کے سار باوازِ بلند نعرے کا جواب دیجئے نعرائی تکبیر لگاتا تھا وہ نعرہ جب تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا محبت کے ساتھ باوازِ بلند ہاتھوں کو لے را کر اللہ کی توحید کا اقرار کیجئے نعرائی تکبیر غلامِ احمدِ مختار یوں پیٹانے جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ نعرائی رسالت نعرائی رسالت اللہ کی توحید کا